اسلام علیکم امیدیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزی میں ہوں گے بہت سارے لوگ بولتے ہیں 3D کرو تو آج میں نے 3D کیا اچھے سے دیکھنا میں نے کس طریقے سے ڈیزائن بنایا میں نے پورا ویڈیو دکھایا کہ میں نے کس طریقے سے 3D بنایا کس طریقے سے میں نے ٹیپنگ کی میں نے سب کچھ دکھایا ویڈیو میں اب اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا تو شیئر ضرور کرنا اپنی فیملی کے ساتھ اور کومنٹ میں بولنا کہ کس ٹائپ کا ڈیزائن ہے اگر اچھا لگا تو بولنا خراب لگا خراب ہی بولنا کہ ویڈ انجن نہیں ہے میرے حساب سے ڈیزائن بہت زبردست ہے آپ لوگ دیکھنا کس طریقے سے میں نے ٹیپ کیا ہے میں نے اس میں بلیک یوز کیا ہے وہ اپ ایکس کا ایکسل کا آتا ہے بلیک کارون بلیک دوسرا وائٹ آتا ہے وائٹ پتا ہے سیمبل وائٹ آتا ہے کارون بلیک میں نے یوز کیا اور میں نے یہ لائے وہ خود بناتا ہے وہاں پہ دکان پہ وہ بناتا ہے شاپ پہ اب آپ کو کئی جانی کی پریشانی نہیں ہے اب میں نے اپنا یہ شاپ کھولا کوئی ٹنچن نہیں ہے آپ لے سکتے اچھے ریٹ پہ ریزنیبل ریٹ پہ یہ کارون بلیک ہے پھر میں نے اس میں بلیک سٹی نا ڈال آئے خود تھوڑا تاکہ پورا بلیک ہو جائے دیکھنا کہ ڈیزائن کتنا اچھا نکلے گا بہت ہی زبردر ڈیزائن نکلے گا یہ جیسے لگتا ہے کہ یہ اوپر ہی جا رہا ہے آپ لوگ دیکھو اچھے سے لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ اوپر ہی جا رہا ہے اوپر ہی کر رہا ہے 3D زبردر سے میری حساب سے تو آپ لوگ خود بولو آپ لوگ اگر اچھا لگا تو ضرور بولنا میں دیکھا میں زوم بھی کر رہا ہوں دیکھو اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نمبر سینڈ کرو نمبر سینڈ کرو میرا آلریڈی نمبر ہوتا ہے اوپر میں جو اوپر ٹائٹل لکھ رہا ہوں دسکریپشن میں میرا نمبر آلریڈی ہوتا ہے وہی سے نمبر اٹھاؤ اور کھا لگ رہا ہوں میں انشاءال لگا رہا ہوں بلیک اس میں کرنا ہے وائٹ اس میں کرنا ہے بلیک وائٹ بلیک وائٹ یہاں وائٹ اپیکس میں کرنا ہوں ابھی تو اس سکر چاہیے اسی کو ٹھیک کر رہا ہوں میں ویڈیو کو اچھے سے دیکھنا ہوں اور دیکھنا اگر کوئی بھائی سیکھنا چاہتا ہے آرام سے سیکھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے اپنے پیپ اٹھایا دیکھ اب ڈیزائن کتنا اچھا نکلے گا ویڈیو کو اچھے سے دیکھا کرو مزائے گا انشاءاللہ آپ کا گھر بھی ایسا ہے سجھے گا آپ لوگ سپورٹ کرو لو جی اور ٹیپ میں نے اٹھایا ٹیپ اٹھانے کے بہت بہت زورد پھر اپنی مرضیں کوئی بور رہے ہیں کوئی کسٹمر کرو پالش اس کے اوپر ٹچوٹ کی پالش آتی ہیں بولا کر کوئی بولتا ہے کرو پیو کا اپنی اپنی چوئیس ہوتی ہے اسے کہا ہے اسے ہی کیا اس پر پھر داگ نہیں لگ سکتا ہے مکھی آتی ہے پھر وہ پتہ نہیں کیا اس سے تھوڑا داگ لگتا ہے وہ نہیں لگ جائے گے پالے سے وہ چیز بچتا ہے شکریہ